سورج مکھی کی کاشت ایک منافع بخش فصل ہے مگر ہمارے کسان پیداواری ٹکنالوجی سے ناواقف ہیں جس کی وجہ سے فی ایکٹ پیداوار کم آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کسان سورج مکھی کاشت کرنا چھوڑ دیتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس علاقے میں سورج مکھی کاشت کیا جا سکتا ہے پیداواری ٹکنالوجی کیا ہے بیچ کتنا لگے گا طریقہ کاشت کیا ہے کھادے کونسی ہیں اور اس کی عام بیماریاں کونسی ہیں آئیے اس کی تفصیل جانا بہاریا سورج مکھی کی فصل کا دورانیاں تقریباً سو سے ایک سو دس دن ہوتا ہے اور کم مدت کی فصل ہونے کی وجہ سے اسے دو بڑی فصلوں کے درمیانی عرصہ میں بھی بہ آسانی کاشت کیا جا سکتا ہے اس کی کاشت جنوری سے فروری کے درمیان کی جاتی ہے فی ایکٹ پینتیس منت سے زائد پیداوار لینے کے لیے ہائیبریڈ بیج ریکمنٹ کیا جاتا ہے جس کی مقدار فی ایکٹ دو کلو گرام ہونی چاہیے سورج مکھی کے فی ایکٹ پودوں کی تعداد بائیس سے تئیس ہزار ہوتی ہے کاشتے قبل زمین کو اچھی طرح بھربرا کر لیں اور اڑھائی فٹ کے فاصلے پر کھیلیاں بنا لیں اور چوبے کی مدد سے چھ تا آٹھ انچ پر بیج لگائیں اس وقت ہمارے ساتھ سورج مکھی کاشت کے ماہیر محمد انور صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا بیسٹ ٹائم کیا ہے سیڈ ریشو کتنا ہونا چاہیے اور کس علاقے میں کس وقت اس کی کاشت ہونی چاہیے اسلام علیکم صاحب والاکم اسلام صاحب یہ فرما دیں کہ مختلف علاقوں میں اگر ٹائم کی بات کریں تو سن فلار کس وقت کاشت ہونا چاہیے اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کس کس علاقے میں اس کی کاشت ہو سکتی ہے ہمیں کوشش کانی چاہیے کہ اس کی بجائی جو ہے وہ دسمبر میں ہی ہم مکمل کالنے دوندہ آنے سے پہلے پہلے اس کی بجائی مکمل ہونی چاہیے سانشائن جو ہے وہ دن کے وقت موجود ہونی چاہیے اچھا سر یہ بیسٹ ٹائم ہے اور اگر لیٹ سوئنگ کی بات کریں تو کب تک اس کی لیٹ سوئنگ ہو سکتی ہے اس میں ہمیں جو ہے جنوری سے پندرہ فروری تاک جو ہے وہ مکمل کانی چاہیے اگر ہم اس سے لیٹ ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے نا اس سے پیداوار میں بہت زیادہ کمی بیش ہوگی اچھا سر یہ آپ نے پنجاب کی صورتحال بتائیے اگر ہم سیند بلوچستان اور کے پی کی بات کریں تو کیا ان ایریاس میں بھی اس کی سوئنگ ممکن ہے جی سر سورج مکھی جو ہے یہ ہمارے سیندھ میں بہت زیادہ کاشت ہو رہا ہے اسی طرح جو کے پی کے ہے سوبے میں بھی اس کو کاشت کیا جا رہا ہے اور اسی طرح جو ہے بلوچستان جو ہے اس میں جو تھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس کی کاشت جو ہے وہ ممکن ہے ٹھیک اچھا سر یہ بتائیں کہ اس کی بیسٹ جو سوئنگ تکنیک ہے بیسٹ سوئنگ ٹیکنالوجی ہے وہ بیٹس کے اوپر اس کو کاشت کرنا ہے یا فلیٹ کے اوپر اگر بیٹس پہ کاشت اچھا ریزل دیتی ہے تو پھر بیٹس کا سائز کیا ہونا چاہیے سر اس میں بیٹس پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور بیٹس کی صورت میں ہم جو ہے یا کھیلیوں کی صورت میں ہم پودے سے پودے کا فاصلہ نو انچ رکھیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ کھیلیوں کا جو فاصلہ ہے وہ ڈائی فٹ جو ہے وہ رکھیں گے ٹھیک ہے اور سر فی ایکر جو بیج ہے وہ کتنا رکمنٹ کیا جاتا ہے اور اگر کسان کھیلیاں یا بیٹس نہیں بنانا چاہتا فلیٹ پہ لگانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر بیج کتنا رکمنٹ کیا جاتا ہے سر دو کلو جو ہے وہ کھیلیوں کے لیے ہے کہ ہم کھیلیوں کے لیے دو کلو بیج رکمنٹ کرتے ہیں تو باقی جو فلیٹ کی صورت میں تو فلیٹ کی صورت میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے کوشش کرنے چاہیے کہ ہم بیٹ پر ہی اس کو کاشت کریں سر اچھی پیداوار دینے والی جو اپرووڈ ویرائیٹیز ہیں گورنمنٹ کی طرح سے وہ کون کون سی ہیں سر اپرووڈ جو ویرائیٹیز ہیں اس وقت جو ہے ہائی سن تیتیس ہے ایجی سین بنجا سکتر ہے بنجا چونسٹ ہے اس کے علاوہ این کے آرمانی ہے اور ایس دو سٹھ ٹو سیون ایٹھ ہے سر یہ فرما دیں کہ زمین کی تیاری کے وقت کھادیں کون کون سی ڈلیں گی درمیانی زرخے زمین والے علاقے ہیں اس میں ہم کھاد جو ہے بجائی کے وقت ایک بوری جو ہے وہ ایس او پی ڈالیں گے ایک بوری جو ہے ڈی ای پی ڈالیں گے اس کے بعد جو پہلا پانی ہے پہلے پانی پر ایک بوری جو ہے وہ نائٹو فاس ہم ڈالیں گے اور دوسرے پانی کے دوسرا جو پانی ہے اس میں ہم آدھی بوری جو ہے وہ یوریا ڈالیں گے اور تیسرے پانی میں ہم جو ہے وہ ایک بوری امونیم نائٹریڈ کو استعمال کریں گے جی محمد انور صاحب یہ بتا دیں کہ اس کو پانی کب کب لگنا ہے جی صرف پانی جو ہے وہ ہم موسم کو دیکھتے ہوئے لگائیں گے لیکن جو ہے ہم جو کھیلیوں پر کاشٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم پانی جو ہے پہلا پانی جو ہے اس کو ہم 20 دن بعد بجائی کے بعد لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا پانی جو ہے وہ پہلے پانی کے 20 دن بعد لگائیں گے اور تیسرا جو پانی ہے جب پھول آ جائیں تو اس وقت ہم لگائیں گے چوتھا پانی جو ہے جب بیج بننا شروع ہو جائے گا تو اس وقت لگائیں گے اچھا سا یہ بتائیں کہ جب ہم اس کو کھیلیوں پر کاشت کریں گے تو پہلا پانی فوری نہیں لگا دیں گے کاشت کے بعد جب کھیلیوں پر لگاتے ہیں ہم تو اس میں جو ہے پہلے جو وطر ہوتا ہے اس کے لیے دو طریقے ہیں کہ ایک تو ہم خوشک لگاتے ہیں اور دوسرا وطر کی کنڈیشن میں لگاتے ہیں تو جو وطر کی کنڈیشن میں لگاتے ہیں تو اس کے لیے پانی جو ہے وہ بعد میں لگائیں گے جو پہلا ہے نا اس میں ہم پانی جو ہے وہ سارا جب لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پانی لگاتے ہیں اس کو فوری جی محمد انور صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سن فلار پورے پاکستان میں کاشت کیا جا سکتا ہے اور بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے بہت اچھی پیداوار بھی حاصل کی جا سکتی